اور حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کو یاد کر لیتا ہے شیطان چلا جاتا ہے اس لئے حدیث میں ہے عذان ہوتی ہے شیطان چلا جاتا ہے عذان مکمل ہو جاتی ہے پھر شیطان آتا ہے ذکر کرنے والا جب ذکر کرتا ہے وہ غافل نہیں رہتا شیطان اس کے پاس آتا نہیں جب آدمی غافل ہوتا ہے غفلت کے وقت انسان کے پاس شیطان آتا ہے تو یہ وسوسہ اسی وقت ڈالا جاتا ہے جب انسان غافل ہوتا ہے جیسے ہی آدمی یہ محسوس کرتا ہے یہ غلط ہے یہ غلط خیال ہے یہ برا خیال ہے اور یہ دل زبان پہ آتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُ اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فوراً شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے اس لیے اس آیت میں اس صورت میں بتایا یہ گیا کہ شیطان سے ڈرنی کی چیز نہیں اگر تم شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہو اللہ کا پروٹیکشن حاصل کر لو شیطان سے تم ایزی لی بچ جاؤ اس لیے قرآن میں بھی کہا گیا اِنَّا قَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا شیطان کا مکر ڈرنے کی چیز نہیں شیطان کا مکر تو بہت کمزور ہے اگر تم اللہ کی پناہ لوں گے پھر کوئی تمہیں بال بیکا نہیں کر سکتا لوگ یہ سوچتے ہیں یہ جادو اور یہ ٹونا اور یہ برائیاں یہ انسانوں کی شرارتیں یاد رکھیے جس کو اللہ کی حفاظت مل جائے کاہی کا ٹونا اور کاہی کا جادو کاہی کی بربادی جس کی حفاظت اللہ کرے اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا گویا یہاں یہ پیغام دیا گیا من شر الوسواس الخناس کس کے شر سے پناہ مانگ رہے وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہڑ جالنے والے کی اب یہ وسوسہ کہاں ڈالتا ہے اللذی وسوس فی صدور الناس یہ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں لوگوں کے دلوں میں اس لئے حدیث میں آتا ہے ہر انسان کے دل کے پاس ایک فرشتہ بیٹھا ہے ایک شیطان بیٹھا ہے اگر ان فرشتہ فرشتہ انسان کے دل میں نیکی کا ارادہ پیدا کرتا ہے شیطان انسان کے دل میں برائی کا ارادہ پیدا کرتا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ شیطان جس کا تذکرہ ہے وہ شیطان آپ کے دل کے پاس بھی ہے تو حضور نے فرما ہاں مگر میرا شیطان مسلمان ہو گیا مگر شب کا شیطان تھوڑی مسلمان ہو گیا تو ہمارے پاس ہمارے دل کے پاس شیطان بھی بیٹھا ہے فرشتہ بھی بیٹھا ہے اسی لئے ہمارے دل میں کبھی نیکی کا خیال آتا ہے تو کبھی برائی کا خیال آتا ہے نیکی کا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے راستے سے بندے کے دل میں ڈالا گیا اور یہ برائی کا خیال انسان کے دل میں شیطان کے ذریعے آ گیا اب یہ وسوسہ ڈالنے والے کتنے قسم کے ہیں تو اللہ تعالی نے بتا من الجنت والناس یہ جناد میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ انسان میں سے بھی ہو سکتے ہیں اب یہ سوچنے کے بات ہے وسوسہ برائی کا جناد بھی شیطان بھی انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے اور انسان بھی مگر یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان اگر دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے اور اللہ کو یاد کیا جائے وہ تو چلا جاتا ہے مگر اگر انسان کی طرف سے برائی کے جذبہ ڈالا جائے تو پھر انسان کیسے ہٹتا ہے حقیقت یہاں بھی یہی ہے کہ ہمارے پاس انسان دو طریقے کے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس کو ذکر کیا ہے ایک شیعتین الجن ہیں اور ایک شیعتین الانس ہیں انسانوں میں بھی شیطان ہے جناد میں بھی شیطان ہے شیطان وہ ہے جو انسان کو برائی کا راستہ بتائے چاہے وہ جناد میں سے بتائے چاہے انسانوں میں سے بتائے اس لئے ہمارے پاس جو ہمیں نیکی کی طرف لے جائے وہ اچھا انسان ہے اور جو ہمیں برائی کی طرف لے جائے اور برائی کی طرف دعوت دے اور برائی کے راستہ سمجھائے سمجھ جائے انسان نہیں ہے انسان کے روپ میں شیطان ہے قرآن نے اس کا ذکر کیا ہم نے ہر پیغمبر کے دشمن بنائے یعنی ہر نیک آدمی کے دشمن ہیں وہ کس میں سے ہیں شیاطین الانسی والجن انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں جناد میں سے بھی شیاطین ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں ہر برے آدمی سے بچنا ہے اگر کوئی برا آدمی ہمارے دل میں ہمارے سامنے کسی کی برائی کرے کسی کی غیبت کرے ہمیں یہ نہیں کہ ہمیں سننا چاہیے ہمیں فوراں کہنا چاہیے یہ تم بری بات کہہ رہے ہو فوراں وہ آدمی اپنی بات کو بند کرے جیسے شیطان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے شیطان چلا جاتا ہے وہ شیطان کے انسانی شکل میں ہمارے پاس آتا ہے اگر وہ بری بات کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے کسی کی برائی کر رہا ہے یا ہمیں برا راستہ دکھا رہا ہے یا برائی کا راستہ ہمیں اچھائی کی شکل میں سمجھا رہا ہے ہمیں سمجھ میں آیا اگر ہم نے اسے فوراں کہہ دیا تو غلط بات کہہ رہا ہے تو وہ دوبارہ ہمارے سامنے آ کر یہ کوشش نہیں کرتا کہ برائی کا راستہ ہمیں سمجھائے تو گویا اس صورت میں اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ دیکھو اگر شیطان کے شر سے تم بچنا چاہتے ہیں تو تمہیں اللہ تعالی کی پناہ لینے کی ضرورت ہے اور شیطان کا نقصان دنیا کا نقصان نہیں ہے آخرت کا بھی نقصان ہے اس لیے اس صورت میں اللہ تعالی نے دین کے نقصان سے بچنے کا طریقہ بتایا کہ تم اللہ کی پناہ اللہ کی حفاظت حاصل کرلو اللہ تعالی تمہاری حفاظت فرمائے اللہ تعالی عمل کی توفید اتا فرمائے